جو شخص یہ اپنے اندر پا لیتا ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھے، وہ انشاءاللہ حزیز ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کا وقار بلندی پہ جاتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے راستے کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں کا، مصائب کا اور باقی تکلیفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور اس کا ذہن اس کا ساتھ دیتا ہے اور خدا اس کو راستہ سجاتا چلا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے پرشانیوں کے اندر اور غموں کے اندر اپنا صحیح راستہ پا لینا ہے اور کیسے مسلسل کامیابی کا سفر تیہ کرنا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ذہن کو ہر حالت میں پور سکون رکھتے ہیں۔ اس کے ذہن کے اندر اگر خود آگ بڑک اٹھے تو پھر وہ آگ اسے ستاتی ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ لیکن جو اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی اصلاحی تو اس سے سرب نہیں کرتا۔ وہ آدمی ہمیشہ صحیح فیصلے کرتا ہے سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ لیکن سوچ سمجھنے کا جو مادہ ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کام کر رہا ہو۔ اگر آپ دماغ کو پریشان کر دیں گے اس کو ٹربل میں کر دیں گے اس کو سوچنے میں مجبور کر دیں گے اس کے اندر اکتلاتم پیدا کر دیں گے تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کرنے کی بجائے اپنے دفاع کے اندر پریشان ہو جائے گا اور پریشان دماغ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے دوسروں کو فتح کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو فتح کیا۔ اپنے برین پر کنٹرول کیا اور اپنے ذہن کو کنٹرول کے اندر رکھ کر پرسکون رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کو پریشان نہیں کیا۔ جو آدمی اپنے دماغ کو خود پریشان کر دیتا ہے وہ مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ اپنے لئے بھی پریشانیوں پیدا کرتا ہے ایسا انسان اور اپنے ارد ارد کے لوگوں کے لئے بھی پریشانیوں پیدا کرتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ غم اور تفکرات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان غموں کو اور ان تفکرات کو دماغ کے اندر بیٹھ جانے کا مقام نہ دیں۔